آپ نے بڑی سندر بات بولی آپ نے بولا راجہ کے راجہ کے آشرا کے بنا کچھ سمبب نہیں ہے یہ بہت ہی بہت ہی سندر بات ہے لیکن اس سوال یہ جو جو آپ نے بات بولی اس کو لے کر ایک کانٹروورسی بھی ہے کانٹروورسی یہ ہے کہ یہ سب کچھ سیکولرزم کے خلاف ہے بھارت ایک سیکولر دیش ہے اور سیکولر دیش کے اندر دیش کا پردھان منتری جو اپنے آپ کو پردھان سیوک کہتا ہے نریند موڈی وہ یہ سب کچھ کیسے کر سکتا ہے یہ کئی لوگ سوال اٹھاتے ہیں وپکشی دل سوال اٹھاتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس وشے پر یہ گلت فہمی ہے یہ گلت فہمی ہے اس طرح سے سوچنا سیکولرزم آنے سب دھرم کو سممان دینا ہے دھرم نیرپیکش دھرم کو پچارنا نہیں چھوڑنا نہیں دیکھیں اس سے پہلے بھی جو لوگ تھے سب آستا وان ہی تھے مگر چپ چپ کے کرتے تھے کسی گروہ کے پاس جانا ہو تو کیمرہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے چپ کے جاؤں دھر کیوں تھا یہ چھپنا کیوں تھا گروہ دیو گروہ دیو میرا آپ سے پریچے بڑا پرانا ہے میں تو آپ سے یہی سوال پوچھوں گا آپ تو سپسٹ بات کرنے کے لئے جانے جاتے ہیں اور گروہ دیو میں آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کہ یہ چھپتے کیوں تھے یہ شرماتے کیوں تھے یہ ڈرتے کیوں تھے کارن کیا تھا بھئی آپ ان کو پوچھنا چاہیے آپ ان سے پوچھئے آپ کی رائے کیا ہے ایک گلامی مانسک ایک گلامی مانسک تھا اتنا کہرائی میں ہمارے بیتر اتر گیا تھا ہم گلام رہے مانسک روپ سے سامسکرتک روپ سے ارے بھائی جتے لوگ بھارت سے باہر جاتے تھے اپنا نام بدل لیتے تھے کرشن نام کو کرس کہنے لگتے تھے دیویش کا نام سے دیویڈ بنا دیتے تھے آج کے لئے بات نہیں ہے آج گرم سے جاتے ہیں بھارتی اور اپنا ویشبوشا کے پرتی بھی گرم رکھتے ہیں اپنا بھوجن کے پرتی سام گرم رکھتے ہیں اپنے جڑ کو اپنے مول کو آج سممان کرنے لگے یہ راجہ شرے کے بھیگار نہیں ہوتا ہمارے پردھان منتری جی بھی دیکھئے کوئی بھی ادھگاٹن کام کرنا ہو تو جا کے ریبن کاٹ لو وہاں دیا جلا دو آجاو یہ تو کر سکتے تھے بہت لوگ کرتے ہیں مگر آستا وان کیا دیکھ اپواس کر رہے ہیں گیارہ دن اپواس کر کے نیم کا پالت کر رہے ہیں یہ دکھاوا کے لئے نہیں ہے یہ اندرونی سپندن ہے اور وہ پورے دیش کے پرتی نیدی کے روپ میں جا کے وہاں پرتیشتہ کرنے والے ہیں جی ایسے جو ہے نا یہ بھاگے سو بھاگے ہیں یہی ہے آدرش یہی ہے ہر ہر منتری ہر پردان منتری ہر راشترپتی کو کرنے کے لئے ایسے ہی کرنا چاہیے یہی آدرش ہے ہمارے پرانے زمانے میں راجہ مہراجہ میں ایسے ہی تھا بھکتی رہی وہ بھکتی سے کرتے تھے اور پرامانکتہ سے کرتے تھے کھل کے کرتے تھے یہ بات کھل کے اپنے سنسکرتی کے بارے میں ہمیں گرب دکھائیں تو جنتہ میں بھی وہ بات چاہیے گی لیکن جب گرب دکھائے جاتا ہے جب کھل کے بات ہوتی ہے تو سوال ہوتے ہیں کہ بھارت سیکولر دیش ہے جس سوال کو میں نے پوچھا لیکن آج کل تو لوگ مہرت کے بھی گیانی بن گئے ہیں پنچانگ کے گیانی بن گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پران پرتشتہ کا جو مہرت ہے وہ صحیح نہیں ہے بائی جنوری کو تاریخ صحیح نہیں ہے یہ شب گھڑی نہیں ہے کیا کہیں گے آپ میں دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میں بھی جانتا ہوں شاتر کو بھی جانتا ہوں جوتش بھی جانتا ہوں دیکھیں کوئی بھی ایسا مہرت نہیں ہے جو سو پرتشت صحیح ہوگا ہر ہر مہرت کسی بھی مہرت آپ لے لو اس میں کچھ نہ کچھ دوش عوش دیکھے گا عوش دیکھے گا مگر وہ دوش کو دور کرنے کے لیے بھی اپا ہے وہی اسی لیے تو تپسوی لوگ ہے سادو ہے سندھ ہے سادک ہے سدھ لوگ ہے ان لوگوں کے بس کی بات ہے سمرت لوگ ان سب دوشوں کو ہر لیتے ہیں اسی لیے سادو سندھ مہتماں گرو جنوں کو اس میں پال عوش ہے ان کی وہاں موجود ہی کی عوش رکتہ ہے ایسے ایک کچھ نہیں کرتے صرف رہنے پر بھی وہاں کا جو بھی ترٹیاں ہیں وہ ترٹیوں کو وہ تھام لے ایک پرشن میرے مستقش میں آتا ہے اور وہ گرو دیو یہ ہے کہ مہرت کی تو عام وقتی کو ضرورت پڑتی ہوگی مہرت کی تو عام انسان کو ضرورت پڑتی ہوگی بھگوان کو مہرت کی کیا ضرورت ہے بھگوان کے لیے تو ہر گھڑی شب ہے ایک سوال میرے دماغ میں آیا تو میں نے آپ سے پوچھا یہ پرشن ہے میرا بھگوان سربت رویابت ہے ان کو کوئی جگہ کی بھی ضرورت نہیں ہے جی اپنا بنت رہی ہے شلوک ہی ہے وہ سنے کہتے ہیں منوشیہ نام دیوی دیویتا منیشی نام اپسو دیویتا بالا نام لوشٹک کاشٹیشو جعانی نو آتمنی دیویتا جعانیوں کے آتما میں بھگوان نواز کرتے ہیں اور سادھان جنتہ کے لیے وہ پتر میں لکڑی میں لوہے میں ان سب میں وہ دیویتا کا دیکھتے ہیں وہ دیویتا کا وہاں پردشتہ کی بھی اتنی سندر ویدی ہے اس میں اٹھارہ سنسکار ہوتے ہیں شروع سے لے کے پران پرتشتہ کے انت تک تو یہ سب سنسکار ویدی ویدان کے دریے چلتے ہیں اور پہلے سے یہ کیا ادرش جو پرماتما ہے ان کی جو ترنگ ہے شکتیوں کو یہ ستول جگت میں پرکٹ کرنے کا ستھاپیت کرنے کا نام ہی پران پرتشتہ ہے اس میں یہی کرتے ہیں اہنکار کی شد کرتے ہیں اہنکار بنے اپنے آتما ساتھ بھگوان کو کرتے ہیں پھر چت شدی من کی شدی شریر شدی پھر آکاش تتو میں لے کے آتے ہیں منتروں کے دوارہ پھر وایو تتو میں پھر جل تتو میں اگنی تتو اور جل تتو پھر آخری میں پرتوی تتو میں وہاں مورتی پرتشتیت ہوتا ہے پھر جل سے اس کا عبیشے کرتے جو منتر سے اس کو چارج کیا ہوا جل ہوگا ارجیت کیا ہوا جل کلش میں رکھے اس کلش کے جل جب عبیشے کرتے تب پران پرتشتہ ہوتی ہے پورڑ روپ سے جی اس کی جو ویدی ویدان ہے اتنا سندھر ہے تو بھگوان کے لیے ہر مغڑی اچھی ہے وہ بات صحیح ہے پھر بھی مندر کی ستاپنا مندر پران پرتشتہ کے لیے مہرت ضرور دیکھا جاتا ہے اور یہ مہرت میں کہہ رہا ہوں آج یہ اچھی مہرت ہے اس میں جو ہی تراب ہی نہیں ہے تھوڑی سی ترٹی ہے وہ ترٹی ایسا اتنی بڑی نہیں ہے اس کی جو بل ہے بل جادہ ہے جی ایک پرشنی یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کچھ راجنیتک دل جو ہے وہ پران پرتشتہ کے نمانترن کو اسویکار کر رہے ہیں وہ کہنا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے کیونکہ یہ ایک وشیش پارٹی کا یوجن ہے رسس کا یوجن ہے اس وشیش پر کیا کہنا چاہتے ہیں وہ اس نمانترن کو ایک طرح سے اسویکار کرتے ہوئے ٹھکرا رہے ہیں اس میں کئی سارے دل ہیں میں دلوں کے نام نہیں لینا چاہتا پورپ سے پشن تک سب کا اپنا اپنا سواتنتر ہے سب کا اپنا اپنا سواتنتر ہے سب بدھیبان ہیں ان کو اپنا راجکارت کرنا ہے راجکیے میں رہنا ہے یہ ان کا دھرم ہے اب سب ہی پارٹی کو یہ کی لائن پہ دیکھیں گے یہ اسمبھے وہ ڈیموکرسی میں ہوتا بھی نہیں پراجا پربوت میں بیویدتہ ہونا سوہبھا بک ہے اس کو سمبان بھی کرنا بہت آوشک ہے پر میرا انورود ان سب سے یہی رہے گا کہ راجکارن سے بھی جو رہا اوپر اٹھ کے دیکھیں یہ ایک بھاونہ کی بشی ہے پوری جنتہ کی بھاونہ اس سے چھوڑی ہوئی ہے تو آپ اس کو کسی پارٹی یا کسی پنت اور سمپردائی کا سمپردائی کے ساتھ جوڑ کے مد دیکھی یہ دیش کا ایک انمول گھڑی ہے جہاں پورا دیش اچھو منانا چاہتا ہے آپ بھی منائیے اچھو اتنا ہی میں انورود کروں گا ان سب سے نہیں جانا ایک بات ہے گروہ دیو جب کا مت سے میں سہمت ہوں جی نہیں جانا ایک بات ہے لیکن نمترن ٹھکرانا کا الگ بات ہے نہیں وہ ایک ہی بات ہوا نا نمترن ٹھکرانا مانے نہیں جانا ہوا جی ایک ہی بات ہوئی گروہ دیو میرا اگلا سوات بیدی کا پتی آبداماد کی بات ہوئی جی ان کا اپنا اپنی ویچاردار ہوگی وہ سوچ سمجھ کے کرے ہوں کیے ہوں گے بعد میں جاتے ہوں گے جیسے بھی وہ لوگ چاہیں رام کاج کے لیے تو آہی جانا چاہیے اس میں آنا چاہیے آنا چاہیے میرا حساب سے تو اس میں سب کو مل کے کرنا چاہیے حسدی نہیں ہو تو بعد میں چلے جائیں کچھ بھی کریں جی میرا